ہر آدمی ہر سمیں ناک سے شواف لیتا رہتا ہے لیکن ناک کی ایک مجبوری ہے وہ مجبوری کیا ہے کہ ہم جہاں کھڑے ہوں کھڑے ہوں بیٹھے ہوں لٹے ہوں کہیں بھی وہاں جس پرکار کی ہوا ہو سگندھی درگندھی ترگان سے بھری ہوئی درگان سے بھری ہوئی وہی ہوا ناک کو لینی پڑتی ہے اسے ہی لینا پڑے گا اور ناک کی الگ کوئی پسند نہیں ہو سکتی ہے شیور لائن کے پاس کوئی آدمی کھڑا ہو اس میں گندہ پانی درگندھی ترگان سے بھری ہو تو ہم نہ بھی چاہیں کہ مجھے درگندھیت ہوا نہیں لینا ہے تو بھی مجبوری ہے ناک درگندھیت ہوا کے ہی شاہت لے گئے چاہو یا نہ چاہو نالی کے پاس کھڑا ہو کر کہ ہم چاہیں کہ سگندھیت ہوا سگندھیت ہوا سگندھیت پرانوائیو ہم لے سمبھو کہتے ہیں وہ ہی لینا پڑے گا جو ہے بگیچہ میں کھڑے ہوں تمام پرکار کے سگندھیت بھول کھلے ہوئے ہوں ہم نہ چاہیں تو بھی وہ سگندھیت ہوا ہی سماتھ کے روپ میں ناک کے دورہ اندر جائے گے تو پرانوائیو کس پرکار کا لینا ہے سگندھیت یک یا درگندھیت یک ناک کے پاس کوئی وکلپ نہیں ہے جو ہے اسی کو لینا پڑے گا اسے جہاں جیسی ہوا ہو ویسی ہے اور ہمیشہ چوبیتوں گھنٹے لیکن من کی دسہ من کی ستھی اسے سروتھا بی برید من کے پاس وکلپ ہے اچھے ویچار کرنا ہے سندر ویچار شکراتمک ویچار کرنا ہے یا نکاراتمک بات سوچنا ہے شب بات سوچنا ہے یا اشب بات سوچنا ہے ناک کے پاس صدی وکلپ موجود رہتا ہے پرسٹی یا باتاورن یا سنگتی اس میں کوئی بیو دان پرسٹیت نہیں کر سکتے نمیت چاہے جتنا کمجور ہو چاہے جیسا گلت ہو باتاورن چاہے جیسے کلشیت ہو ماحول دوشیت ہو کیسے پرسٹی ہو کیسے گلت لوگ ہو کیسے باتاورن ہو من بیو دان یادی یہ سوچتا ہے کہ مجھے سندر ہی بیچار کرنا ہے گلت بات سوچنا ہی نہیں تو گلت پرسٹی اس میں بیو دان پرسٹ نہیں کر سکتی ہے نالی کے پاس کھڑے ہیں تو ناک یہ سوچے نہیں مجھے سگند یکت ہوا ہی چاہیے تو ناک کے پاس وکلپ نہیں ہے نالی کے پاس کھڑے ہو کر تو درگند ہوا ہی لینی پڑے گی لیکن گلت سے گلت واتاورن میں رہ کر کے من سوچے کہ مجھے اچھا ویچار کرنا ہے تو من اس کے لئے ستنت رہے اور اس کی بپریت شب نمیت چاہے باہر کا جو نمیت ہے کتنا شب ہو واتاورن کتنا پویتر ہو من یہ سوچتا ہے نہیں مجھے اچھا بیچار نہیں کرنا مجھے تو گلت ہی بیچار کرنا ہے تو پویتر سے پویتر واتاورن میں من گلت بیچار کر سکتا ہے مجھے 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 کیسے ہی کتنا ہوں اس کے لئے کوشش نہیں ہیں گرو کے پاس بیٹھے ہیں ہاتھ سے گرو کے پاس بیٹھے نہیں ہیں ہاتھ سے گرو کے پیر دبا رہے ہیں لیکن من کسی اسری اسری کا پیر دبا سکتا ہے ہوتھی سمیں تتکال من کے پاس ہر سمیں اور اس کے لئے کوئی سمیں پرتبند نہیں ہے دوپھر کا سمیں ہو شبہ کا سمیں ہو آدھی رات کا سمیں ہو شام کا سمیں ہو برام مہورت ہو جاہے جیسا ہو جس میں من جیسا چاہے ہے ویسا ویچار وہ کر سکتا ہے سمیں کی بادھا نہیں اس کے لئے واتوارن کی بادھا نہیں ہے چیزوں کی بادھا نہیں ہے پرشتی کی بادھا نہیں سنگتی کی بادھا نہیں ہے کیا ویچار کرنا ہے من کے پاس ویکلپ ہر سمیں موجود ہے ناک مجبور پرانوائیو لینے کے سمبندھ میں من ستنتر ویچار کیسے کرنا ہے اس سندرب میں پرشن ہمارا اپنا ہے پوچھنا ہے ہمیں اپنے آپ سے ہمیں جو سوچنے کی ستندرتہ ملی ہے ہر سمیں یہ جو سوچنے کی ستندرتہ ملی ہوئی ہے پسندگی کا ویکلپ جو من کو ملا ہوا حیث ستندرتہ ملی ہوئی ہے اس ستندرتہ اس ستندرتہ کا سدپیوگ کیے بینا ہم رہ نہیں سکتے ہیں اپنے جو ستندرتہ ہے سوچنے کی ستندرتہ اس کا میں کبھی دروپیوگ نہیں کرتا سدے اچھی وچار ہی سوچتا رہتا ہوں کبھی گلت وچار میں نہیں سوچتا یہ کہنے کی ستھی ہماری ہے چوبیسوں گھنٹہ من سبھ وچار کے سواسے ہی سواسیت رہتا ہے اشبھ وچار غلط وچار نکراتمک وچار دروپیوگند من میں کبھی پرویش نہیں کرتی یہ کہنے کی ستھی ہماری ہے اور اس میں کارن دوسرا کوئی نہیں ہے یہ ہماری ہی کمجوری ہمارا ہی ایریک اور ایک حقیقت سنتوں نے گرجنوں نے ہمیں اپنی شرن میں لگا کر سبھی پرکار کا صد آلمبن کا دان ہمیں کر دیا ہے آسرم ہے آسرم ہے واتبرن بڑیہ ہے نمیت بھی ہے سسنگ کا اوثر ہے سوادھائے کا اوثر ہے سیوہ کا اوثر ہے دھانچنتن کا اوثر ہے سادھنا کا اوثر ہے جو سوب آلمبن چاہیے کہنا چاہیے سوب آلمبن کا پورا بھگیشہ ہمیں اپلابد کر دیا ہے جہاں ہر پکار ہر تمہیں سگند ہی سگند ہے کریہ چاہے جو آپ کریں شیوہ کریں سادھائے کریں سہیم کریں سادھنا کریں جو کچھ بھی کریا ہے سنتوں کی سنگتی ہو بھگتوں کی ہفت کی سنگتی ہو گرند پڑھو چرچہ کرو جو کچھ بھی کرو یہ سب ایک پکار سے مانو انیک پکار سندر پھولوں سے خلوے پھولوں کا بھگیشہ ہے اور ایشے سندر واتا ورن ہر پکار کا پیتر واتا ورن سب نمیت سب اوثر پرات پرات ہے ید ہم جاگرت نہ ہوں سادھان نہ ہوں تو من میں ایسے سندر واتا ورن میں بھی غلط ویچار ہمیں پرویس کرتے رہ سکتے ہیں اس لیے ہمیں تو یدی ہم سچمچ میں جاگرت ہیں یدی ہم سچمچ میں آتم کلیان نارتھی سادھک ہیں تو من میں سب بیچاروں کے سوائے کسی بھی دوسرے بیچار کو نہ تو پرویس ہونے دیں اور نہ ان کا سنگرہ ہونے دیں اور اسادھان ہو گئے تب تب تو کہنا ہی کیا انعادکال کا غلط ابھیاس اس کے ادھین ہو گئے تب جانتے ہیں ہم کہ شریر سے جو کریہ ہم کرتے ہیں وہ کریہ کو کرتے سمیں ہمارے من کا جو بھاو جیسا رہتا ہے من کے وچار جیسے رہتے ہیں ویسے ہی اس کریہ کا سنسکار من میں بنتا ہے کرا بندھنوں کا کوئی خیال ہی نہ ہو پر لوگ درشتی اسے بلکل بیمک ہی ہو تو ایسے سندر بھگیشہ میں رہتے ہوئے بھی اثوبہ بچاروں کی درگند سے من ہمیشہ بھرا ہوا رہے گا کیا کرے گا نمیت باہر کا ہمیشہ دھان نہیں ہے دوسرا سنے کیا کرے گا ناک کے لئے نینائک بگیشہ یا گٹر نہیں بنتا ہے ناک کے لئے نینائک بگیشہ یا بنتا ہے گٹر بگیشہ میں سگند وائیوں ملے گا گٹر پاتھ ہے درگندی تو ہوا ملے گی لیکن من کے لئے نینائک باہر کا نمیت نہیں ہے چاہہ سب سوچو چاہہہ اسب سوچو اسے ہم پہ نرکھا رہے ہیں ایسے سیتی میں ہماری جمعے داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے چاہتے ہیں کلیان چاہتے ہیں شاند چاہتے ہیں پرسندتا چاہتے ہیں آنوں سے بھرا ہوا جیون اتنے نہیں چاہتے ہیں آتما کلیان اور من کو کھلی شوٹ ہے غلط وچاروں میں لوٹتے رہنے کی جو آدمی سادھان ہے غلط سے غلط نمیت میں بھی غلط سے غلط واتا ورن میں بھی وہ اپنے من کو سنیت کر کے اچھی بیچاروں میں رما کر کے رکھ سکتا ہے اور ہم ہی کمجور ہیں جاگرت نہیں ہیں اسادھان ہیں اچھا تے وچھا واتا ورن میں اپنے من کو دوسیت وچاروں میں رمنے کیلئے کھلے چھوٹ ہم دے سکتے ہیں پھر بھی ہم سادھک ہیں من چاہے جیسی واتنا کی باتیں سوچتے رہیں باہر سے ہم سادھک ہیں ہی کیونکہ سادھو کا کپڑا پان لیا ہے شریر سادھو ہو گیا اس سے کام نہیں بننا ہے من سادھو ہونا ہے شریر سے بھی سادھو ہوں اس سے زیادہ آوشک ہے من تے سادھو اب من تے سادھو ہو گئے تب چطورتہ چالاکی چھل کپٹ اسو بھی بچار نکر آتمک چنتن واتنا آتمک چنتن ان کے لئے پھر گنجائت کہاں ہے پھر بس سارا سبح واتا ورن سوچ ساپ کپڑا شریر پر اور من پر من کے اندر غلط سے غلط وشار ایسی سنتسہ میں ہماری جوابداری ہمارے اتردائی بہت بڑ جاتا ہے سادھو جیون ہاتھ میں آ گیا گروہ نے سنتوں نے کرپا کر کہ سن سماج میں ہماری بھرتی کر دی اتنے ماتر سے ہمارا کلیان یکرس بن جائے گا سدگتی نشیت ہو گئی اس مانتہ کا شکار کہیں بن گئے تب سیدھے چلے گئے نرک میں اس مانتہ کا شکار بن گئے ہیں تب اس مانتہ سے اس کا جلدی سے جلدی جتنا جلد سمبھا ہو مکت ہونے کی آوست سکتا ہے کتنے سادھو کہتے بھی ہیں ارے گروہ نے سادھو کا ویحظ دے دیا تو اب کیا باقی رہ گیا ہے اب کلیان میں دیری کیا ہے مطلب سادھو ویس لنگوٹی لائسنس کلیان کے لئے پھر چاہے جیسا سوچو کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہے لیکن یہ لائسنس کام نہیں کرے گا اس لائسنسے آپ ٹکٹ میں بینہ ٹکٹ چل سکتے ہو اتنا ہی کام کر سکتا ہی ہے لیکن کلیان کے لئے یہ لائسنس کام نہیں کرنے والا ہے یہ کوئی سارٹیفیکٹ نہیں ہے لیکن ہاں ایسے ملتے ہیں انیک سادھو ملے کہتے ہیں آخر ہم میں کوئی کمی رہتے ہیں گروہ ہمیں سادھو بیت دیتے ہی کیوں ہمارے گروہ نے ہم کو پرکھ نہیںیا سادھو بیت دے دیا اب تو بس سسنگ کریں تو نہ کریں تو دھیان کریں تو نہ کریں تو پورا سارٹیفیکٹ مل گیا ہے تب ایسے لوگوں کو کوئی کیا کہے گا تو ہم یہ سوتے ہیں کہ ہمیں تو سادھو کا وش مل گیا سن سماج میں رہنا ہوتا ہے تب ہمارے کلیان میں کوئی دیری نہیں ہے ہمارے کلیان تو ہو کر کر ہی رہے گا صدقاتی تو نشید ہی ہے یہ غلط مانیتہ بھٹکا دے گی بھٹکا بھی رہی ہے جلدی سے جلدی اس غلط مانیتہ سے باہر آنے کی آوستکتہ ہے ایک نگن حقیقت شریر کے سندرب میں شریر اپنے میں کبھی کچڑے کا سنگرہ کر کے رکھتا نہیں ہے بھوزن کرتے ہیں بھوزن کیے جو اس کا کچھ سار بھاگ ہے رس بھرک یا آدھی بن کر کے شریر میں پج گیا سار بھاگ مل بنا شریریر مل کو باہر نکال کبھی سے بھاگ ہنگرہ نہیں کرتا شریر بھوزن کا مل بنتا ہے شریر باہر ھینک دیتا ہے پانی پیتے ہیں پیساب بنتی ہیں شریر باہر نکال قرقے فینک دیتا ہے شاتی میں کف جما شرریر نکال باہر جو کام کر دی ہوگا یا کچھ ہوگیا سریر کو باہر نکال پھینک دیتا ہے آنکھ میں کچڑ آیا آنکھ میں گرمی آئی گرمی کو کچڑ مادھوں سے سریر نکال کر باہر پھینک دیتا ہے تھوڑا ہوا مواد بنا سریر اس کو باہر نکال کر کے پھینک دیتا ہے تھوڑے میں کہیں تو سریر نے یہ نشے کر لکھا ہے کہ میرے بھیتر کچڑا بھلے پیدا ہو لیکن میں کبھی اس کچڑے کو سنگڑا کر کے اپنے پاس رکھوں گا نہیں لیکن من من کی دسہ اسے سروتھا الگ اس کے بلکل بپریت من کو تو کچڑا پیدا کرنے میں وکار پیدا کرنے میں تو اسے رس ہے ہی لیکن من کو جتنا رس وکار پیدا کرنے میں گندگی کچڑا پیدا کرنے میں اس سے کہیں کئی گنا جادہ رس اس کچڑے کو سنگرہ کرنے میں ہے ویجاتی وکار پیدا ہو گیا چھوڑ دیں ایسا نہیں ہے امن اسے کو سوچتا رہا ہے سوچتا رہا ہے اس کو سوچتے رہنے میں ہی آنند آتا ہے من کو واسنگرس بنے رہنے میں کسی میں اپنے سے آگے نکل گیا تو اس کو دیکھ کر کے من ارسا سے بھر جاتا ہے کہ اتنا ہی نہیں اس ارسا کے جہر کو نرانتر پیتے رہتا ہے گھوڑ گھوڑ کر کے پیتے رہنے کا کام کرتا ہے ایک سمیں ارسا ہو گئی ایسا نہیں ہے بس ستیت اس ارسا میں کہ جہر کو پیتا رہتا ہے پیتا رہا جلتا رہتا ہے ہمیں ایسا چوبیسوں گھنٹا اپنچھا ٹوٹی کسی نے ہمارے من کے انکل کام نہیں کیا ہماری اچھا کی برود کام کر دیا تو اپنچھا ٹڑتے ہی من کرد ہو جاتا ہے آویش میں آ جاتا ہے کرد ہو گیا تو اتنے میں ہی سے مجھا نہیں آتا ہے اُتھ کرد کو بیر میں رپارنتریت کر کے رکھنے میں من کو مجھا آتا ہے یہ دسہ ہے من کی شریر کے چھتر میں ایک مریادہ ہے ایک سیما ہے من کے چھتر میں کوئی سیما نہیں ہے من کی دسہ بلکل ہی بپرید ہے من شریر انادکال کی واطمہ ہے واطمہ سے شریر کا نرمان ہوا ہے جوانی آتی ہے جوانی آتی ہے اُسما آتی ہے انگ ملن کی بھانہ ہوتی ہے چاہیو وقت ہو چاہیو تی ہو شریر کے چھتر میں کیا ہوگا شریر کے چھتر میں کوئی پورت ہے تو کسی ایک بار میں کسی ایک ہسری سے سمبند رکھ سکتا ہے لیکن من ایک سانس ہزار ہسری سے سمبند کر سکتا ہے اور جب چاہیے تب سب اسوں گھنٹے کر سکتا ہے اس کچڑا میں گھومتے رہنے میں من کے لئے کوئی بیادھان نہیں ہے اسی میں آنند ہے کچڑا پیدا کرتے رہنا اور کچڑے میں ہی گھوز کر کے ڈوبے رہنا یہ من کی دشاہ ہے کام کروز لو بھا دی کچڑے کے سرجن کرنے میں من کو رس تو اس کپڑے اس کچڑے کا سنگڑہ کرنے میں من کو رس اور اس کچڑے میں گھوزے رہنے میں اس کو چباتے رہنے میں من کو رس یہی تو من کا کام ہے اور اسی لئے تو من من ہے تو ایسا جو من ہے اس من کو دے دو ستندرتا بھائی تم جیسا بھی بیچار کرو کھلی چھوٹ تو جسا کیا ہوگی چاہے سوبے بیچارو چاہے آسوب بیچارو چاہے سادنا کی بات بیچارو چاہے واتنا کی بات بیچارو کھلی چھوٹ دے دو من کو تو کیا سوچے گا من واتنا میں ہی وہ لوڑتا رہے گا سادنا کی نہیں سوچے گا اشوب بیچاروں میں ہی ڈوبے رہنے میں مجھا آئے گا شب بیچار نہیں سوچے گا من کا کیا ہوگا شب بیچار کو من میں پرویش نہیں اور آسوب بیچار کا من سے تیاغ نہیں یہ دسا ہے کیوں دکھی ہے آدمی بڑے بڑے کہلانے والے لوگ بھی بڑے ویدوان ہیں بڑے گیانی ہیں بڑے پروکتہ ہیں بڑے لیکھاں ہیں بڑے سادھو بابا ہیں بڑے پرچارک ہیں کیوں دکھی ہے کیوں پیڑیت ہے بس اسی کاران پہ من کے سمبند میں کوئی نگرانی نہیں ہے کوئی سادھانی نہیں ہے کھلی شوٹ ہے من کو چہے جیسا سوچتا رہ جائے من تو صبح بیچار جتنا جتنا بس سکے بچنے کا پریاد اصبح بیچار جتنا مجبوطی سے پکڑ کر رکھا جا سکے اس کے لئے پوری طاقت سوچ سکتے ہیں بیتے ہوئے جیون کی گھٹناوں پر بیچار کر سکتے ہیں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کے بیتے ہوئے جیون میں اچھے برے پرسنگ نہ بنے ہو کیونکہ کیونکہ برے برے پرسنگ بنے ہو یا کیونکہ اچھے اچھے پرسنگ بنے ہو ایسا کوئی آدمی نہیں ہے ہر آدمی جیون میں اچھے پرسنگ بنے سکھت پرسنگ تو برے بھی پرسنگ بنے دکھت پرسنگ تیکن دشا کیا ہے من کی جو سکھت پرسنگ بنے شب پرسنگ بنے اس کی یاد نہیں دکھت پرسنگ بنے گل پرسنگ اس کو برابر چوستے رہو اسی کو برابر سوچتے رہو یہ تو جسہ ہے من کی اور ایسے من کو چھوڑ دیں من جاتا ہے تو جانے دو تنکو اور آنکھو تھیر یہ لوگ کہتے ہیں پرنام کیا ہوگا شریر کو ہم بھلے یہاں بیٹھے رکھے رکھیں اور من کو کھلی چھوڑ دے دیں یہ بات سننے میں تو اچھا اچھی لگتی ہے ارے شریر سے کوئی گلت کام نہ کریں من جیسا سوتا ہے سوتنے دو شریر سے گلت کام کریں گے تب بندھن بنے گا اب من سوت رہا اسے بندھن تھوڑے بنے گا من سے آدمی بھلے چوری کی بات سنت لے حتیہ بیوچار کی بات سنت لے شریر سے نہیں کرتا ہے تو اسے جیل تھوڑے ہوگا یہ باہر کی سطر پر ہے آمدھر کی سطر پر نہیں ہے آمدھر کی سطر پر تو جو ہم سوچتے ہیں اسی سمکار اسی کے بنتے ہیں جو کرتے ہیں اس کا سمکار بھی بنتا ہے لیکن سوچنے سمکار زیادہ بنتا ہے جیون کا نرمان اسی ویچاروں سے ہوتا ہے تو یہ کہنا کہ من جاتا ہے تو جانے دو تن کو باندھو تن کو راکھو تھیر یہ تو اپنے کو دھوکھا دینا ہے اپنے ساتھ انیائے کرنا دوراچار کرنا ہے اور من کو جانے دے رہے ہیں واطنہ میں تو شریر سے کبھی نہ کبھی آدھر نہیں ہے تو کل واطنہ یک تکریہ ہونا ہی ہونا ہے من ہنسا میں برابر گھوم رہا ہے کرود کی لڑائی کی جھگڑے کی بات سوچ رہا ہے ہنسا کی بات سوچ رہا ہے تو آدھر نہیں تو کل ہنسا ہو کر کے ہی رہے گی شریر سے بھی آخر جو سوچیں گے تو کبھی نہ کبھی باہر تو آنا ہی آنا ہے اور ایسے من کو ہم چاہتے ہیں کہ ستنسطہ دے دو کیا ہوگا وشتھا اور برفی دونوں کے بیچ چناؤں کرنے کی چھوڑ دے دو سوار کو پسند کتن کو کرے گا سوار برفی کو کی وشتھا کو تو سوار کے سامنے یہ وکلپ رک دو کہ بیشتھا اور برفی دونوں ہے اور یدی سوار برفی کو پسند کرے دودھ اور سراب کے بیچ پسندگی چناؤں کا وکلپ دے دو سرابی کو اور سرابی یدی سراب چھوڑ کر کے دودھ کو پسند کرے بیشتھا اور ماتا کی بیچ چناؤں کو وکلپ دے دو اتند وشای لمپٹ آدمی کو اور وہ ماتا کا چناؤں کرے تو اس ہی ستھی میں شب اور اشب بیچار کی بھی چناؤں کے پسندگی دے دو چناؤں کے وکلپ دے دو من کو تو من شب بیچار پر پسندگی اتاڑ تکتا ہے یہ تو ناران ہے بیشتھا اور برپی کے چناؤں کی بات آئے تو سوار کت کو چناؤں کرے گا برپی کو اگر کہے گے پتہ نہیں کہا کہاں گلت چیز لاکر رکھ دیا ہے لوگوں نے وہ تو بیشتھا کو ہی چناؤں کرے گا اور سرابی کو کہو بھئے یہ دودھا سراب ہے کت کو چنے گا سراب کو ہی چنے گا سرابی کبھی دودھ کو پسند نہیں کرے گا سراب کو ہی اور باتنا لنپڑ دیکھتی وہ بیشتھا کا ہی چناؤں کرے گا ایشی ہی من ہے اسوب کا ہی چناؤں کرے گا شب کا چناؤں نہیں کرے گا تو دسہ ایسی ہے من کی تو ایسا جو گلت من انادکال کے کچھ سنسکار سے کواسناوں سے بھرا ہوا من اور اس من کا سبھاؤ ایسی سمجھنے میں نہ آئے عشلہ پر واہ رہ جائیں شریر پر سوچھ دھول سفید کپڑا اور ایسی ستی میں سوچھ پیوٹر نہ ہو تو پھر اس سیمی کو سادھو کو سادھو کیسے کہا جا سکتا ہے کپڑا کیا کرے گا ایسی صاحب میں بھی کہا ہے نا کہ ای من چنچل ای من چور ای من شدر ٹھگھار کیوں کہا ہے مہ پورسوں نے گرجنوں نے جو بات کہی ہے وہ انبھو کر کے کہی جیون مطار کر کے انہوں نے اپنی جیون کو ہی پریوک سالہ بنا لیا تھا سوہم اپنی جیون میں پریوک کرتے گئے پریوک کرتے گئے اب ان کے پریوک میں جو بات سہی آئی تب انہوں نے کہا سادھانتک اس طر پر جو مہ پورسوں میں کہیں انتر ہو سکتا ہے لیکن آتران اور چریتر کے سمبنز میں من کی سمبنز میں کوئی مہ پورس ہوں کسی مت کے سب کا نسکر سب کا دھرنے ایک جیسا ہی ہے بدھ ہوں مہاویر ہوں کپل کناد ہوں کبیر ہوں دینند ہوں یا اور ہوں جتنے بھی سادھک ہوئے ہیں سچمچ میں جنہوں نے سادھنا کی ہے انہوں نے سب نے اپنی زیون کو پریوک سالہ بنایا تھا ایک ایک بات کو پریوک کر کر کے گیان کی باتوں کو اپنی زیون نے پریوک کر کر دیکھا انہوں نے اور تب کہا ہے تو صاحب کہتے ہیں ایمن چنچل ایمن شور ایمن شدھکھا ایس چنچل ہے شور ہے شدھکنے والا ہے تھوڑے سی سی شور دے دو بس یہ کہاں سے کہاں پہنچائے گا شب بچار میں رہنا پسند نہیں ہے من کو اسوب بچار میں لوٹے رہنے ہی اسے پسند آتا ہے جیسے سور کو گندگی میں لوٹے رہنے میں ہی پسند اچھا لگتا ہے تمام درگند اٹھ رہی ہے کچھاڑ پانی اس میں مس آرام کے ساتھ سوتا رہتا ہے شور ایسے ہی من کی دشاہ ہے اس میں کشک انبھو نہیں ہوتا ہے تو من کے یہ جو سبھاؤ ہے یہ دے سادھک اپنے من کے سبھاؤ سے سادھان نہ رہے تو اور سادھان کون رہے گا تو من کے سبھاؤ جس کسی سنیمی کی آنکھ کے سامنے برابر جھلکتا نہ ہو وہ سنیمی وہ سادھو اس کے شریر پر دھول ساپ سکھ سفید وصر ہوتے ہوئے بھی وہ سکھ پویتر وچاروں کے سامی بن کر کے رہے گا اس بات میں کوئی دم نہیں ہے بھلے وہ سکھ ساف سفید کپڑا پہنا ہوا ہو جو من سے سادھان ہوتا اس کی وچار تو غلط ہی بنے رہے گا کل سچ اور کسی کا کپڑا گندہ ہو سکتا ہے لیکن سادھان ہے وہ ہے تو اس کی وچار دھول سکھ ساف ہو سکتا ہے انادکال کس جیون میں اسنکھ بار ہمیں سادھو مارگ میں آنے کا آسر ملا ہوگا انادکال میں پہلی بار ہی آ جائے ہوں ایسا تھوڑے کر سکتا ہے اور کیونکہ انادک کو اسی من نہیں ہے انادکال میں آج پہلی بار ہمیں ستنکھ آسر مل رہا ہے ایسا تھوڑے اسنکھ بار مل چکا ہے اسنکھ بار سادھو کو ویس وم پہنچ چکے ہیں لیکن ہنے کہاں پر اسی دی کیسی ہے وہی کے وہی جو انادکال میں چھپالی سدھار کچھ نہیں ہوا ہے پرگتی کہیں کچھ نہیں ہوئی ہے کارن بس من کی ایک گندگی پریتا من کی کچھڑا پریتا وکار پریتا اور بات میں کوئی دور آئے نہیں گندگی پریتا واسنا پریتا وکار پریتا جس کسی کے من میں ہو اس کی تو درگتی ہونی ہی ہونی ہے چاہے ہم بڑے پرباکتا ہوں لیکھا کو گرو مہند کوئی بھی ہوں یہ سب تو باہر کے اور دربھاگی سے جتنا سادھان ہم کپڑے کو ساف رکھنے کے سمبند میں ہے شریر کو ساف رکھنے کے سمبند میں ہے گھر دوار کو ساف رکھنے کے سمبند میں ہے اتنا ہی آسادھان ہے من کو ساف رکھنے میں سب جگہ سپھائی لیکن من کے سمبند میں کوئی چھنٹا ہی نہیں ہے تو انعادکال کی گندگی پریتا کے کارن ہمارے دفعہ وہ ہی کوئی پرگتی نہیں ہوئی ہے تو اتنا ہی کہنا ہے کہ آج یہ جو سادھ جیوان ملا ہوا ہے سادھنا کرنے کا اثر ملا ہوا ہے یعنی سچموش میں اسے سفل بنانا چاہتے ہیں تو یہ جو ہمیں پسندگی کا چناؤ کو ملا ہوا ہے اس وکل کا پریوگ بہت سادھانی کے ساتھ کریں کسی کسی کارن سے اسب نمیت مل جائے گرت وات ورن مل جائے تو اس سمیں من میں کسی پرکار کا اسب بیچار نہ آنے دیں کن تو اس سمیں بھی گرت وات ورن میں رہ کر بھی من کو سب بیچاروں میں ہی رما کر کے رکھیں اس چنوطی کو سوکار کرنا پڑے گا اور اس کے بینا کوئی کلیان کا راستہ ہے نہیں یہ دو سندھیں کہ وات ورن غلط مل گیا اس لئے ہمارا من خراب ہو گیا وات ورن تو غلط ملتے رہیں گے سب وات ورن میں تو سب ویچار کرنا ہی ہے اسب وات ورن میں بھی اسب ویچاروں کا اور سب ویچاروں کا گرہن تب سادنہ سفل ہوگی تب کلیان کا کام پورا کا پورا بنے گا انتہ بننے والا نہیں ہے اور آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی سادھک ہوئے ہیں سندھ ان لوگوں کے جیوان میں کیا غلط وات ورن نہیں ملا مہا مہا ورسوامی کو غلط وات ورن نہیں ملا بدھ کو غلط وات ورن نہیں ملا سامنے کتنے لوکش دینے والے اپمان کرنے والے عف شب کہنے والے ملے کبیر کو عشاء کو دینان کو نانت کو برتمان میں ابھی جو ہیں ساگر بیسال صاحب کو ہمارے گرو جی کو اور کسی کو بھی کیا ان کو غلط کہنے والے اپمان کرنے والے بیروض کرنے والے ان کے بیروض میں پستک لکھنے والے نہیں ملے لیکن ان مہا پورسوں نے اپنے بیروضیوں کے بار بار میں کبھی بھی کو دربانہ من میں لائی گلت وات ورن ملا تو کچھ دھو ہوئے دکھی ہوئے شکری دپی نہ کفائے کرتوان ان مہا پورسوں نے کبھی ایک چھن کے لیے بھی اپنے من میں غلط وچار نہیں آنے دیا غلط وات وات ورن تو انہیں بھی ملا ہم کہتے ہیں کہ غلط وات ورن میں رہ کر کے آدمی صحیح کیسے رہ سکتا ہے اتنے بریوضیوں کے اتنا ساندھل کیسے رہ سکتا ہے تو جن کا ہم گنا نواد گاتے ہیں اور جن کی مہمہ ورنن کرتے ہوئے ہم اگھاتے نہیں ہیں کیا ان مہا پورسوں کو ہم ہمیں کیا ملا ہے ان مہا پورسوں کو جتنا ہمیں ملا اس سے کئی گنا جیاد غلط وات ورن ملا ان کے سامنے بھٹکنے کے اور زیادہ اوسر تھے ہمارے پاس کہا اوسر ہے تو جیسے ہم ان کے مہمہ بکھانتا ہے تو ان کے جیون کی جو رہنی ہے تب ہی مہا پورس ہوئے تب ہی ان کی مہمہ ہوئی ہماری دوسہ کیا ہے ان مہا پورس کی خالی مہمہ کا ورنن کرنا مہمہ ورنن کرتے گئے گد گد ہوتے چلے گئے لیکن جس کے قرآن مہا پورس ہوئے اس کو جیمان میں اپنان نہیں ہے اس سے گھوڑ لا پر وا تو شب نمیت میں تو شب ویچار رکھنا ہی رکھنا ہے اصب نمیت میں بھی شب ویچار یہ چنوٹی کو سوکار کرنا ہوگا از چنوٹی سوکار کرنے تیار نہیں ہے تب کلیان کی بات کو بھول جائیں شانت من کی پرسنت کی بات کو بھول جائیں اور چاہتے ہیں کہ من ست میں شانت رہے پرسن رہے نیرمل بنا رکھے تو چاہے جیسے وات ورن ہو صبح ویچار ہی کرنا ہوگا صبح ویچار کاروں کو چھوڑ کر کے من کی نیرمل تا کو چھوڑ کر کے سچی پرسنت کا سچی سحانت کا آنند کا کوئی اور کارن نہیں ہے ہمیں یہ پوری طرح سے نشے کر لینا ہے کہ جیسے ہم جان بجھ کر کر کے اپنے پیٹ میں سڑا گلہ بھوزن ڈالتے نہیں ہے درگند یک تو بھوزن ہے ہم ادھر دیکھتے نہیں کھاتے نہیں تو جان بجھ کر کے جیسے پیٹ میں سڑے دربیوں کو ہم جانے نہیں دیتے جان بجھ کر کے ہم کانٹوں پر کوئی بادھا نہیں باہر کیسے بھی بکٹ پر ستی ہو آپ مان کر رہے ہیں لوگ بیروت کر رہے ہیں گالی دے رہے ہیں لیکن لیکن ہمارا ڈیڑ نشش کہ مجھے ایک چھن کے لئے بھی اسوب بیچار نہیں سوچنا ہے سوچنا ہے تو سوب بیچار ہی سوچنا ہے یہ نشش اسی نشش سے ہی کلیان کا نشش ہوگا کلیان میں کہیں کوئی بادھا نہیں ہے اور اس نشش کو ہمیں جھل نہ ہی ہوگا تبی یہ ساتھنا جیوان سفل ہو سکتا ہے بادھ